بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارو رشید ارس کر رہا ہوں پاکستان کے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں ان کے مخالفین بہت تحفظات رکھتے ہیں اور ان کے خلاف پراپ اگنڈے کی ایک لہر ہے جو مدتوں سے جاری ہے اور تھمنے میں نہیں آتی اور آج اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ ان کے براسم ہے اس میں وہ ہدیویہ پیپر مل کا حوالہ دیتے ہیں کیس کا جو وہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا یعنی اس میں شریف خاندان کے خلاف ہلدہ مات جو ہے وہ بلکل ثابت تھے پورے شواہد موجود تھے اس میں انہیں سزا ہو سکتی تھی لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ ٹائم بار ہو گیا یعنی وقت گزر گیا ہے یہ بہت تاخیر کے ساتھ پیش ہوا ہے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں کرمنل کیسز جو ہیں وہ فہداری مقدمات وہ ٹائم بار نہیں ہوتے وہ جب بھی عدالت میں پیش کیے جائیں اور نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر تھے تو ظاہر آیا وہ تاخیر کے ساتھ ہی پیش ہونا تھا ان پر یہ الزام بھی وہ آیت کرتے ہیں کہ انہوں نے ادلیہ کو تقسیم کیا اور یہ شریف خاندان کا ہمیشہ وطیرہ رہا ہے ایک ادلیہ کو تقسیم کیا جائے لوگوں کو یاد ہے کہ کس طرح جسٹس وجیود دین کیا نام بھول رہا ہوں میں ابھی چاہتا ہوں ایک جج صاحب تھے جنہوں نے کوہٹا میں بیٹھ کر چیف جسر سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور بعد میں انہیں جو ہے وہ بڑا منصب دیا گیا حالانکہ اس وقت وہ عمر کے اس مرحلے میں تھے کہ چند ماہ ہی زندہ رہ سکے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ججوں کو ابلائج کرتا ہے شریف خاندان ایک جج کو ملک کا صدر بنا دیا جسر تارہ سارٹ کو دو تین ججوں کو سینیٹر بنایا گیا لاہور آئی کورڈ کی چیف جسر خاج شریف نے تو اپنے آٹو بائی گرافی میں حسانات گنوائے ہیں شریف خاندان کے یہ بھی کہا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ جسر سوائز عیسی صاحب جو ہیں وہ ہر چیف جسر سوائز کو تنگ کرتا رہے صرف بندیال صاحب کو نہیں ان سے پہلوں کو بھی اور یہ حالی مقدمات کا حوالے دیا جاتا ہے کہ یہ نبے دن میں الیکشن کا جو قصہ تھا اس میں انہوں نے ایڈچن ڈالی وہ خدود لکھتے رہے ان چیف جسٹس کو بھی پہلے بھی ان سب الزامات پر اگر آپ رائے دیں گے تو آپ اس واقعے کو کیوں بھول جاتے ہیں جب اس پر اگر آپ رائے قائم کریں تو فید آباد کے دھرنے کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا مشکل تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دینا مشکل تھا اس میں نہایت جرت مندانہ انہوں نے فیصلہ دیا اور ایسا فیصلہ دیا کہ پورا ملک چونکٹ تھا اور بھی ایسے بہت سے فیصلے انہوں نے دیئے ہیں جن کی ہمیشہ ستائش کی گئی ہے میں صرف ایک نکتے پر زور دینا چاہتا ہوں ابھی فل کورٹ انہوں نے بنا دیا ہے پروسیجر ان وہ جو بل ہے سپریم کورٹ سے متعلق پروسیجر کا فل کورٹ کا یہ جب تک یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا شاید چند گھنٹے کے بعد فیصلہ ہی آ چکا ہو اب اس میں یہ ہے کہ پارلیمان نے قانون منظور کیا ہے کہ چیف جسس تنہا سو موٹس نہیں از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے تین جیج ہوں گے بینچ کی تشکیل بھی اسی طرح ہوگی اب میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمن آئین کے تحت مداخلت نہیں کر سکتی اس میں سپریم کورٹ کے معاملات میں اور اسے اسے اپنے رولز خود بنانا ہوتے ہیں مگر اس میں حرج کیا ہے اس میں آئین کی روح کس طرح پامال ہوتی ہے اگر تین جیج مل کر فیصلہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ میری رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں رہ گئے یہ بات کہ شریف خاندان کے بارے میں وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو مخالفین سے زیادہ خود شریف خاندان نے اس کا چرچہ کیا ہے اور آج ہی کہہ دیا محترمہ مریم نواز نے کہ عدل کے دور کا آغاز ہو گیا اور ظاہر عدل سے ان کے مراد کیا ہے ان سب باتوں کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ دینے کا وقت نہیں ہے اندیشوں پر رائے نہیں دی جاتی ہے مخالفین کا موقف کوئی موقف نہیں ہوتا صاحب معاملہ کا موقف کوئی موقف نہیں ہوتا کچھ لوگ ان کی حمایت کریں گے کچھ ان کی مخالفت کریں گے لیکن جب آپ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے اور اہم فیصلے کرنے کا وقت ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ بینچ کیسے تشکیل دیتے ہیں کیسے فیصلے سادر کرتے ہیں اور شریف خاندان کے معاملے میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کے معاملے میں بھی دباؤ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کو بارال ایک مصبت پہلو ہوئے ہمیشہ وہ کچھ کر دکھانے ہیں کہ عرضو مند ہوتے ہیں عیسائیوں کی بستی جلائی گئی تو وہاں وہ پہنچے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا کئی اور دفعہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ نوٹس لیتے رہے ہیں رائے ابھی قائم نہ کریں ابھی دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں وقت اپنا فیصلہ سادر کرے گی جسٹس خوصہ پر بھی وقت نے اپنا فیصلہ سادر کر دیا کہ وہ اپنے یعنی پچھلے عہد کے بہترین جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے جی صرف غیر مسلم جاج اچھے ثابت ہوئے جسٹس پٹیل صاحب اور جسٹس اپنا بگوان داز اور کارنیلیس یہ بات درست نہیں ہے جسٹس خوصہ اور جسٹس کیانی ان سے کم درجہ کے جاجی نہیں تھے اور بھی لوگ کے نام لیے پاکستان کا پہلے چیف جسٹس جسٹر اب درشید جنہوں نے اپنے کلم کی شہی نہیں چھوٹ دی تھی دفتر سے نکلنے سے پہلے کہ یہ سرکاری ہے جنہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا تھا کہ حکومت کے خلاف ایک موقعات بہت زیر سماعت ہے رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجئے بدگمانی سے رائے نہیں دی جاتی انہیں فیصلے کرنے دیجئے اور فیصلوں میں بھی ایک آدھ فیصلے پر تاجیل میں وہ اپنا رائے قائم نہ کیجئے فیصلے کرنے دیجئے عدالت کو کام کرنے دیجئے ممکن ہے وہ پاکستان کے حق میں بہترین ثابت ہو ممکن ہے وہ جسٹس افتخار چودری ثابتوں جنہیں صدارت کا چکوان دیا گیا تھا اور ممکن ہے وہ مشتل مزاج ساقب نصار ثابت نہ ہو ابھی آدمی کی عمل پر فیصلے کیا جاتا ہے تاثر پر فیصلے نہیں کیا تاثر اہم ہوتا ہے اور وہ رائے کی تشکیل میں کردار ادا کرتا ہے لیکن آخری فیصلہ تو آدمی کا عمل ہی کرتا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے صبر کے ساتھ